دینی مدارس زندہ بار دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس زندہ بار دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے اب ہم ہمارے مرشد ہمارے پیر کو دعوت دیتے ہیں اس شہر کے ساتھ تیری سادگی تیری عاجزی ہر ادا کمال ہے تیری سادگی تیری عاجزی ہر ادا کمال ہے مجھے فخر ہے مجھے ناز ہے میرا رہبر بے مثال ہے حضرت آئے اور پیش فرمائے الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَازَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ صَدَقَ رَسُلُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صُلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ شہ نشیم پر تشریف فرما جلیل القدر علماء کرام بزرگو اور دینی بھائیو اور طلبہِ عزیز پہلے تو آج کے اس کامیاب اجلاس کے انعقاد پر حضرت مفتی دعوت صاحب دامت برکاتہم اور دیگر تمام عراقینِ جامعہ اور ذمہ داروں کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ تعالی اسے شرفِ قبولیت سے نوازے اور جس جس لائن سے دینی دنیوی تعلیم کے اعتبار سے جامعہ اور ادارہ محنت کر رہا ہے اللہ تعالی اسے کامرانی سے اور کامیابی سے ہم کنار فرمائے جن حضرات نے دل کھول کر ادارے کا طلبہِ عزیز کا حفاظِ قرآنِ کریم کا شرکہِ پروگرام کا تعاون فرمایا ہے اللہ تعالی ان کو بھی بہترین بدلہ تا فرمائے جہاں تک تقریر کا تعلق ہے تو میری ڈائری جو ہے اس میں نو تاریخ لکھی ہے تاریخ نو کو شہر منگرول میں حضرت مفتی داؤس صاحب کے ادارے میں تقریر کرنی ہے انگریزی تاریخ کے اعتبار سے آپ کی گھڑیاں آپ بتا رہی ہیں کہ دس تاریخ ہو چکی ہے اس لئے اگر میں تقریر نہ بھی کروں تو مجھ پر حضرت مفتی صاحب غصہ نہیں کر سکتے لیکن چونکہ بولنے کے لئے بٹھایا گیا ہے اس بنا پر یہاں جو بیٹھے ہوئے حضرات ہیں ان میں بہت سے اساتیزہ ہیں جن کو کل صبح اپنے اداروں میں درس دینے ہیں بعض ایمہ ہیں جن کو نماز فجر پڑھنی ہیں اس لئے لمبی تقریر نہیں کروں گا دوسرا یہ کہ نماز کے سلسلے کا حکم بھی یہ ہے کہ جب باجمات نماز پڑھائیں تو امام زعافہ کا کمزوروں کا اور بیماروں کا خیال رکھے جب مجھے بٹھایا گیا ہے تو میں بہت سے معذورین کو جانتا ہوں کہ جو اپنے بہت سے تقاضوں کو دبا کر بیٹھے ہیں اس لئے میری آقیبت کی خیر اسی میں ہے کہ بات جلدی ختم کر دوں قرآن کریم یہ کیسی عجیب و غریب کتاب ہے کہ ایک عجمی بچہ جس کو اردو بھی بولنا نہیں آتا لیکن جب وہ اسے حفظ کرنے کا تہیہ کرتا ہے تو یہ کتاب کو اللہ میں اتنا آسان بنایا ہے کہ چھ سال کا سات سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی پورا قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے اور بالغ ہونے کے بعد کمال یہ ہے کہ اس کے پیشے بڑے بڑے مالدار لوگ کھڑے ہیں اور یہ امام بنا ہوا ہے یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے بڑی پر اعجاز کتاب اللہ تعالیٰ نے بواستہ تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائی ہیں یہ اور بھی زیادہ تاجب خیز ہے کہ ایک عرصے تک لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم اگر یاد کرنا ہو تو اسکول کو چھوڑ دینا پڑے گا تب ہی قرآن کریم یاد ہو سکتا ہے اسکول بھی پڑے بچہ اور قرآن کریم بھی یاد کرے یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی ہیں لیکن کاشف العلوم میں یہ بات غلط ثابت کی بچے اسکول بھی پڑھ رہے ہیں انگریزی میڈیم ذرا مشکل ہوتا ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کو یاد بھی کر رہے ہیں آج انہوں نے اپنے حافظے اور اپنی یاد داشت کی بہترین مثالیں آپ کے سامنے پیش کی مجھے ایک تعجب یہ ہو رہا ہے کہ آپ حضرات بیٹھے کیسے ہیں وجہ یہ ہے کہ چند سالوں پہلے دار العلوم حسنیہ میں حاضری ہوئی تھی تو پروگرام کافی طویل تھا ایک مقالمہ تھا تقریباً پون گھنٹا تو وہ مقالمہ چلا تھا جیسے ہی وہ مقالمہ ختم ہوا مجمع میں چند بچے اور چند بوڑے رہ گئے میری تقریر سننے کے لیے باقی تمام لوگ روانہ ہو گئے لیکن آج یہاں بڑی مقدار میں آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں گویا کہ کچھ سننا چاہتے ہیں اس لیے ذمہ داری میری بنتی ہے کہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں یہ بات کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کو آسان کیا ہے اگر کوئی یاد کرنا چاہے تو سانٹھ سال کی عمر میں بھی وہ قرآن کریم یاد کر سکتا ہے اور سات سال کی عمر میں یاد کرنا چاہے تو بھی یاد کر سکتا ہے اور ادھیڑ عمر میں یاد کرنا چاہے تو بھی یاد کر سکتا ہے اور جوانی میں تمام مشاغل کے ساتھ قرآنِ کریم حفظ کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ قرآنِ کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَغَلْمٍ مُدَّكِرٍ ہم نے قرآنِ کریم کو یاد کرنے کے اعتبار سے پڑھنے کے اعتبار سے بلکل آسان کر دیا ہے ہے کوئی اس کو پڑھنے والا ہے کوئی یاد کرنے والا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا ہے کوئی اس پر عمل کرنے والا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان بچوں نے اسکول کے ساتھ جو ہے قرآنِ کریم حفظ کر کے دنیا کے سامنے ایک عجوبہ پیش کیا ہے اور میں آپ کے سامنے جو ہے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں کہ حاکمیت کے ساتھ اور گورنری کے ساتھ اور بادشاہی کے ساتھ قرآنِ کریم حفظ کرنے والوں نے حفظ کیا ہے جو مغل ایمپرر تھے اور مغل سلطنت میں سب سے بڑی حکومت اور سب سے بڑا کینگڈم عالم کی رحمت اللہ لے کا تھا اور سب سے لمبی حکومت جو ہے مغل بادشاہوں میں عالم کی رحمت اللہ لے نے کی ہے عالم کی رحمت اللہ لے تحجد کے پابند تھے اور سنتوں کے عاشق تھے اور علماء سے بہت محبت رکھتے تھے اور انصاف بڑا زبردست کرتے تھے یہاں تک کہ مندر کے پجاریوں کو بھی وظیفے دیتے تھے اور مندروں کو جاگیریں انہوں نے دی تھی اور مندروں کو ان کے ابتدار کے زمانے میں سلامتی ملی تھی انہوں نے اپنے بیٹے کو قرآنِ کریم حفظ کر آیا چونکہ حفظ کے بڑے فضائل ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کو حفظ کر آیا اور حفظ کر آنے کے بعد انہوں نے اپنے صاحبزادے کو دادا جان کے پاس بھیجا دادا جان نے سینے سے لگایا بہت خوش ہوئے کہ تُو نے قرآنِ کریم یاد کر کے تیرے اببہ کا بھلا کر دیا لیکن تیرے اببہ جان کو کہنا کہ تُم نے اپنے اببہ جان کے بارے میں نہیں سوچا بیٹے نے آکے کہہ دیا عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اتنے بڑے اقتدار کے ساتھ بڑی عمر کے اندر قرآنِ کریم حفظ کرنا شروع کیا یاد کرنا شروع کیا دو ڈھائی سال میں پورا قرآنِ کریم یاد کر کے شاہ جہان کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اببہ جان آپ کی تمنہ کے مطابق میں نے قرآنِ کریم حفظ کر لیا ہے اور شاہ جہان بہت خوش ہوئے وہ قرآنِ کریم سے بڑا عشق رکھتے تھے بڑی محبت رکھتے تھے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور مبارک بات دی اور کہا تُو نے کل قیامت کے دن مجھے سرخرو کیا اس بنا پر کہ وہ ماباب جن کی اولاد نے قرآنِ کریم حفظ کیا ہے ان کو آخرت میں تاجدار بنایا جائے گا اور بہترین سر کے اوپر تاج رکھا جائے گا اللہ نے دنیا میں مجھے تاج عطا فرمایا لیکن میں آخرت کے تاج سے محروم ہو جاتا لیکن تُو نے قرآنِ کریم حفظ کیا تو اب ماباب کے سر پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سورج سے زیادہ روشن تاج جو ہے وہ رکھیں گے وہ پندرہ طلبہ جن کو آج دستار باندھی گئی اور ان کو اسنات سے نوازا گیا اللہ تعالیٰ انہیں مبارک فرمائے اور ان کے والدین کو مبارک فرمائے اور وہ ادارہ جس کے اندر انہوں نے قرآنِ کریم حفظ کیا اللہ تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے اور وہ اساتذہ جنہوں نے خون جگر دے کر ان کو قرآنِ کریم حفظ کرایا یاد کرایا ان کے پیشے اپنی محنت لگائی پتہ پانی کیا ان کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کی محنتوں کا بھی انہیں بہترین صلح دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے دوسرا واقعہ سنیے آپ نے نام سنا ہوگا گجرات کے سلاتین میں ایک سلطان گزرے ہیں محمود بیگڑا محمود بیگڑا اپنی نیکی اور دینداری میں بڑے مشہور ہیں اور بڑے بہادروں میں مانا جاتا ہے کہتے ہیں ان کی والدہ بچپن سے ان کو زہر تھوڑا تھوڑا کھلاتی تھی تاکہ بڑے ہونے کے بعد اگر کوئی زہر ملا دے ان کے کھانے میں تو یہ زہر سے ان کی موت واقع نہ ہو جائے محمود بیگڑا بڑے نیک اور دیندار انسان تھے جب رمضان المبارک آتا تو رمضان میں اپنے محل کے اندر تراویح کی نماز قائم کرتے تھے اب سلاتین کے محل تو بڑے وسیع ہوتے ہیں نا ان کے دیوان خانے بھی بڑے وسیع ہوتے ہیں تو مخصوص لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور خود بھی قرآن کریم زوغ سے سنتے تھے حافظوں سے اور کھڑے رہتے تھے پیشے اور جب تراویح پوری ہو جاتی تھی تو ایک وعظ کہنے والا عالم روزانہ بیان کرتا تھا ایک دن بیان کرنے والے عالم نے یوں کہا کہ ایک حافظ قرآن اپنے رشتہ داروں میں سے دس ایسے رشتہ داروں کی سفارش کرے گا اللہ کے دربار میں جن کے لئے جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا حضرت والا ہر دو ہی رحمت لالے فرماتے تھے کہ یہ ایسے رشتہ داروں کو لے جائے گا جن رشتہ داروں نے اس کے حافظ ہونے پر خوشی کا اظہار کیا تھا وہ خوش ہوئے تھے آج ہمارا بچہ ڈاکٹر بنتا ہے تو جگہ جگہ اس کا ذکر کرتے ہیں لوئر بنتا ہے جگہ جگہ ذکر ہوتا ہے انجینئر بنتا ہے جگہ جگہ ذکر کرتے ہیں لیکن کم لوگ ہیں جو حافظ کا ذکر کرتے ہیں کہ میرا بیٹا حافظ ہوا میرا بیٹا عالم بنا کم ذکر کرتے ہیں دنیا ہماری نظروں میں زیادہ سمائی ہوئی ہے اور آخرت کے جو مقامات ہیں وہ پوشیدہ ہیں اس بنا پر ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں پریفرنس دیتے ہیں اور آخرت کو ترجیح نہیں دیتے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا انہا زال فی الصحف الاولا صحف ابراہیم و موسیٰ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ عالم یہ ہے کہ آخرت کی زندگی دنیا سے بہتر بھی ہے عمدہ بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہے پہلے صحیفوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں بھی اس کا تذکرہ ہے تو فرمایا جو محبت رکھے گا حافظ قرآن کریم سے سینے سے لگائے گا دل سے اس کے حافظ ہونے پر خوش ہوگا اسے حدیع دے گا تحفے دے گا واقعی خوشی کا اظہار کرے گا جب یہ مصیبت میں ہوگا آخرت میں تو حافظ قرآن ہاتھ پکڑے گا چچا جان کیوں پریشان ہوتے ہو میرے حفظ قرآن پر دنیا میں تم خوش ہوئے تھے نا تو آج میں تمہیں ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا بچے نے بہت اچھی آیت پڑھی قرآن کریم کے حفظ پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پر اور قرآن والی نعمت پر لوگوں کو کہیے کہ خوشیاں منائے مال آئے تو خوشی منانے کو نہیں فرمایا دنیا کی ڈگری آئے تو خوشی منانے کو نہیں فرمایا لیکن جس کتاب کو سینے سے لگانے کا حکم دیا ہے وہ سینے میں آئے تو خوشی منانے کو فرمایا اور یہ کتاب سینے سے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تلاوت بھی کی جائے اس کے احکام پر عمل بھی کیا جائے سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی سب حیرانیاں ختم ہو جائیں گی اقبال نے کتنی اچھی بات کہی یہ زندہ کتاب ہے زندہ آج ہم مردہ ہو گئے ہیں کیونکہ زندہ کتاب سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا ہے زندگی جس سے ملتی ہے وہ بیٹری قرآن ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے اس لئے اللہ فرماتے ہیں وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَقُونَ اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو یہ بڑی عجیب و غریب کتاب ہے اس کی بنیاد پر تمہارے اندر اتحاد پیدا ہوگا وحدت پیدا ہوگی یونائٹ ہو جاؤگے مل جل کر رہ سکو گے جیسے کہ مدنی معاشرہ نظر آتا ہے سرکار کا مدینہ نظر آتا ہے یہ سرکار کی محنت کا خلاصہ ہے یہ قرآن کریم کی برکت ہے تو اقبال نے بہت اچھی بات کہی آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالست و قدیم حضرت حکیم علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم یہ زندہ کتاب سے منسلک رہیں گے تو ہمارے اندر زندگی رہے گی ہم مر نہیں جائیں گے ہم زندہ رہیں گے یہ قرآن ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے ہمارے عمال میں ہونا چاہیے ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں اور عمل ہی میں ایک عمل یہ ہے کہ گھروں کے اندر اس کی تلاوت ہونے چاہیے جو لوگ تلاوت کرتے ہیں حقیقت میں اس کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں یہ مانا جائے گا اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں حقیقت میں یہی لوگ ہیں ایمان والے یہی لوگ ہیں کتاب سے عشق رکھنے والے یہی لوگ ہیں کتاب سے محبت رکھنے والے تو بیان کرنے والا وائز بیان کر رہا ہے کہ دس جہنمی رشتہ داروں کو ایک حافظ قرآن جنت میں لے جائے گا تو بادشاہ سلامت نے آہ بھر لی اور رو کر کہا کاش میری اولاد میں کوئی حافظ ہوتا کوئی قرآن کریم حفظ کرتا تو یہ رتبہ مجھے بھی ملتا میرے سر پہ تاج بھی رکھا جاتا اور جنت میں جانے کا موقع بھی ملتا وہ میرا سفارشی بن جاتا محمود بیگڑا آہیں بھر رہے ہیں رو رہے ہیں سسکیاں لے رہے ہیں درد کتنا ہے قرآن کریم سے عشق کتنا ہے محبت کتنی ہے میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے قرآن کریم سے سرسری تعلق ہے امت کا سرسری تعلق نہیں ہونا چاہیے قرآن کریم سے عشق ہونا چاہیے قرآن کریم سے والحانہ محبت ہونی چاہیے فرماتے ہیں وہاں محمود بیگڑا صاحب کے بیٹے خلیل خان بھی بیٹے ہوئے تھے وہ نوجوان ہیں اور وہ بڑودہ کے گورنر تھے چلے گئے رمضان المبارک ختم ہو گیا اور چلے گئے جا کر بڑودہ کی گدی سنبھال لی گورنری بھی کر رہے ہیں دن کو پورا ٹائم گورنری کے اندر جاتا ہے حکومت کے تمام مسائل سلجانے کے اندر جاتا ہے اور جب رات کا وقت ہوتا ہے جب تمام لوگ سو جاتے ہیں تو خلیل خان اببہ کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے قرآن کریم یاد کرنے کے واسطے بیٹھ جاتے ہیں حفظ قرآن کریم کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تین سال کا عرصہ گزر گیا آنکھیں سرخ ہو گئیں رات کو سوتے نہیں ہے قرآن کریم سونے نہیں دیتا جس کو اللہ تعالی سینے میں مچلتا ہوا قرآن کریم دیتے ہیں وہ راتوں کو جاگنے والا بن جاتا ہے اشراف امتی میرے امت کے شریف لوگ حملت القرآن و اصحاب اللیل حافظ قرآن ہیں اور راتوں کو جاگنے والے ہیں قرآن کریم جگانے والا ہے قرآن کریم بیدار کرنے والا ہے قرآن کریم غفلت سے بھی جگاتا ہے قرآن کریم تحجد میں بھی جگاتا ہے راتوں کو اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا کرتا ہے رولاتا ہے قرآن کریم نے خود سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو رونا رات کو کھڑا رہنا اور ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنا نقل فرمایا اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے قیامت کے دن فرمائیں گے وَقْرَا وَرْتَقِی قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں پر چڑھتا جا وَرَتْتِلْكَمَا كُنْتَتُ رَتْتِلُو فِي الدُنْيَا اور ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ بغیر کسی جلدی کیے ہوئے اتمنان سے قرآن کریم پڑھ جیسے کہ دنیا میں تو پڑھا کرتا تھا یہ مدرسوں میں بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا سکھاتے ہیں ابھی محفل قرآن قائم کی اچھا سب سے بہترین پروگرام کون سا تھا وہ جو محفل قرآن قائم کی اس کے اندر ہر بچے نے نہایت عمدہ لہجے کے اندر ہمارے سامنے تلاوت کر کے ہمارا دل موہ لیا اسا تیزہ نے کتنی محنت کی ہوگی اس کا اندازہ اور اس کا نمونہ جلسوں کے اندر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے وہ بچوں نے محفل قرآن میں بہترین تلاوت کے ذریعے سے ہمارے سامنے عجیب و غریب نمونے جو ہے وہ قرآن کریم کے پیش کیے وہ آج کے پروگرام کا ایک نمیان کردار تھا بہرحال خلیل خان راتوں کو جاگتے رہے آنکھیں سرخ ہو گئی طبیب کو بلائے طبیب نے کہا ان کو کوئی بیماری نہیں ہے ان کو خالی ایک تخلیف یہ ہے کہ یہ رات کو سوتے نہیں ہیں نیند ان کو پوری نہیں ملتی اس بنا پر اور یہ جاگتے زیادہ ہیں جس کے نتیجے میں ان کی آنکھوں کا عالم یہ ہوا ہے یہ اگر جاگنا چھوڑ دیں پھر ان کی آنکھیں بحال ہو جائے گی وہ جاگتے رہے یہاں تک کہ تین سال تک راتوں کو بیداریاں کی اور جب تین سال ختم ہوئے اور رمضان المبارک آیا تو محمود بیگڑا صاحب کے دربار میں پہنچ گئے بھئی سال کون قرآن کریم سنائے گا خلیل خان بیٹے ہیں انہوں نے کھڑے ہو کر کہا ابباجان اس سال جو ہے محراب میں سناؤں گا قرآن کریم میں سناؤں گا بیٹا تو تو حافظ نہیں ہے فرمایا آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حافظ قرآن بنا دیا ہے لہٰذا میں جو ہے وہ قرآن کریم سنانے والا ہوں پندرہ دن تک قرآن جو ہے ترابی میں سناتے رہے پندرہ دن محمود بیگڑا صاحب نے سینے سے لگایا روئے اور کہا تو بڑلدہ نہیں پائے تخت جو ہے اس پر بیٹھنے کے قابل ہے اس بنا پر کہ اب تیرے سینے میں قرآن کریم آ گیا ہے تیری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے میں عرض کر رہا تھا وَرَتْتِلْكَمَا كُنْتَتُرَتْتِلُو فِي الدُنْيَا اور ترتیل کے ساتھ قرآن کریم پڑھ جیسا کہ دنیا میں پڑھتا تھا تو جب بھی پڑھو نا ترتیل کے ساتھ پڑھو جو بڑے لوگوں کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا نمازوں میں جو سورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ ان کی صحیح نہیں ہیں سورہ فاتحہ ان کی صحیح نہیں ہیں مخارج صحیح نہیں ہے حالانکہ یہ پڑھنا ضروری ہے وَالْأَخْزُ بِالْتَجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَلْلَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ عَاسِمٌ یہ اللہ مجزری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا ضروری ہے ہر حرف کو صحت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے اور یہ کوئی قاری صاحب کے اوپر ضروری نہیں ہے ہر مسلمان کے اوپر یہ ضروری ہے اور ہر ایمان والے کے اوپر جو قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہے اور جو گھر میں قرآن کریم رکھتا ہے اس ہر ایک کے اوپر اس کا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ یہ سیکھے اور مشکل کچھ بھی نہیں ہے میں نے عرض کیا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْمٍ مُدَّقِرٍ اور ہم نے قرآن کریم کو پڑھنے کے اعتبار سے بلکل آسان کر دیا ایسی عجیب کتاب ہے قاری عبدالباسد عبدالسمت صاحب کا انٹرویو پڑھ رہا تھا میں ان کی صرف قرآن سن کر سو لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے سو لوگ ایمان قبول کر چکے ان میں سے بعض وہ تھے جو مرتد ہو گئے تھے جنہوں نے ایمان سے ہاتھ دھوڑا لے تھے قرآن سن کر دوبارہ ایمان میں داخل ہو گئے اللہ نے کیا کمال رکھا ہے قرآن کریم کے اندر اور کیا عجیب چیز رکھی ایک مرتبہ جو ہے کانگریس کا جلسہ ہو رہا تھا سیاسی جلسہ کلکتہ کے اندر ہو رہا تھا اور سیاسی جلسہ ہو رہا تھا اور مولانا محمد علی جوہر جو ہے وہ نظامت کر رہے تھے جیسے ابھی ہمارے حضرت مولانا اور دونوں حضرات نظامت کر رہے تھے اس طرح سے مولانا محمد علی جوہر نظامت کر رہے تھے اور انہوں نے جو ہے جوش میں آ کر یوں کہا کہ آج جو ہے کانگریس کے جلسے کی ابتداء قرآن کی تلاوت سے ہوگی لوگوں نے کہا حضرت یہ نہرو صاحب بیٹھے ہیں یہ سردار پٹیل بیٹھے ہیں یہ گاندی جی بیٹھے ہیں اور ادھر جو ہے وہ دوسرے لوگ بیٹھے ہیں ادھر حضرت جو ابوالکلام آزاد صاحب بیٹھے ہیں ادھر حضرت مدنی بیٹھے ہیں یہ تو کچھ نہیں کہیں گے لیکن غیر مسلموں کی لاکھوں کی تعداد ہے اور آپ نے قرآن کریم یہ کوئی دینی جلسہ تھوڑا ہے یہ تو سیاسی اور پولیٹیکل جلسہ ہے اس کے اندر آپ نے کیسے اعلان کر دیا اگر کوئی یوں کہے گا کہ ہم مہا بھارت پڑھنا چاہتے ہیں دوسرا کہے گا ہم گیتہ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ اسی کی پڑھائی کا اور یہی رٹنگ کا معاملہ چل پڑے گا کہاں سب کو پڑھنے کی اجازت دوں گا آج لیکن پہلے قرآن ہوگا وہاں کلکتہ میں ایک عرب کے قاری تھے ان کو آواز دی کہ وہ ہوں تو تشریف لائیں اور قرآن پڑھے آ کر انہوں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا اب قرآن کریم کا اعجاز دیکھئے قرآن کریم کی شان دیکھئے انہوں نے جیسے ہی قرآن کریم پڑھنا شروع کیا مجمع پر بلکل سکتہ تاری ہو گیا مجمع پر بلکل سکوت تاری ہو گیا اور انہوں نے پون گھنٹا قرآن کریم پڑھا لیکن کوئی غیر مسلم تک کھلنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں تھا یہ قرآن کریم کا اجاز ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ دشمن بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہے دوستو قرآن کریم کو مٹانے کی محنتیں چل رہی ہیں جب یہ بچارے ادارے قرآن کریم کی حفاظت اور ہمارے سینے بچوں کے چمکانے میں لگے ہوئے ہیں آپ نے اپنی امانتیں ہم کو دی ہیں میں اساتعزہ سے کہوں گا یاد رکھنا یہ بچے جو آپ کو ملے ہیں یہ قوم کی امانتیں ہیں لہٰذا یہ امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے ان کا پورا خیال رکھنا چاہیے ان کو اچھے سے اچھی تعلیم ملنا چاہیے ان کو امدہ تعلیم سے آرستہ کرنا چاہیے ان کو قرآن کے زیور سے مزین کرنا چاہیے دوسری طرف طلبہ سے میں کہوں گا کہ اپنے اساتعزہ کی خدمت کرنی چاہیے ان کی دعائیں لینی چاہیے نماز پہلی صف میں پڑھنی چاہیے اور نمازوں کے بعد اپنے حافظے کے لیے دعا کرنا چاہیے اپنے قلب کے لیے اپنے سینے کے منور ہونے کے لیے دعا کرنا چاہیے دوستو بہت بڑی نعمت ہے قرآن کریم پر اتنا چھوٹا مضمون کافی نہیں ہو سکتا لیکن جتنے اداروں کی بنیادیں ہیں وہ تمام قرآن کریم جیسی عظیم کتاب پر ہے اگر قرآن کریم بیچ میں سے نکال دیا جائے تو کوئی مفسر نہیں رہ سکتا اور کوئی فقی نہیں رہ سکتا اور کوئی عالم نہیں رہ سکتا اور کوئی محدث نہیں رہ سکتا اور کوئی قاری نہیں رہ سکتا لیکن یہ قرآن کریم جب جلوہ فرما ہوتا ہے تو کسی کو مجود بنا دیتا ہے کسی کو قاری بنا دیتا ہے کسی کو حافظ کا لقب دلا دیتا ہے کسی کو عالم کا لقب دلا دیتا ہے کسی کو مفسر قرآن کا لقب دلا دیتا ہے بہرحال بہت بڑا کام ہو رہا ہے اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور مانگروز جو ہے وہ تو بلد المدارس ہے اور بلد المکاتب ہے یہاں تو چاروں طرف مدارس پھیلے ہوئے ہیں اللہ کی رحمتوں کا ایک سلسلہ ہے اللہ تعالی یہ علماء کو مل جل کر اتحاد کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑ کر جھوڑ کر چلنے کی اور آگے بڑھنے کی توفیق سعید عطا فرمائے ایک بار پھر میں ادارے کو اور ذمہ داروں کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالم اچھا آئی اللہم لکا الحمد کلہو و لکا الملک کلہو و لکا شکر کلہو و لکا یرجع العمر کلہو اللہم لکا الحمد کما انت اہلو فصلی علا محمد کما ہوا اہلو وفعل بنا ما انت اہلو انکا انت اہلو تقوی و اہلو المغفرہ آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار و ادخلنا الجنة معلہ براری عزیز و یا غفار اللہم نوور قلوبنا بنور القرآن و زین اخلاقنا بنور القرآن و ادخلنا الجنة بالقرآن و نجنا من النار بالقرآن اللہم اجعل القرآن ربی قلوبنا نور صدورنا زہب حمومنا و غمومنا اللہم عیننا على تلاوت القرآن و ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت اللہم لا مانع لما عطیت ولا معطی لما من عطا ولا رابض لما قضائی ولا ینفعوذ الجد من کل جد اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کو تاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما اے اللہ جن بچوں نے ادارے میں حفظ قرآن کریم کر لیا اے الہ العالمین ان کے سینوں میں تادم حیات قرآن کریم کو جمع دے ان کو رات دن تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے حافظوں کو قوی فرما ان کے اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرما اے اللہ ادارے کو دوام عطا فرما ترقی عطا فرما دینی دنیاوی تعلیم میں جو مقاصد عظمہ ہیں ان تمام عظائم کی کامیابی نصیب فرما جو حضرات اس کے معاونین ہیں اور ہر طرح سے مدد فرماتے ہیں دارین میں ان کو بہترین بدلے عطا فرما اے الہ العالمین اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لغزشوں کو درگذر فرما بیماروں کو شفا عطا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما جن حضرات نے اس موقع پر حوصلہ افضائی کے لیے بچوں کو انعامات سے نوازا اور اپنے گاڑے کی کمائی سے پیسہ دیا اے اللہ ان کو بھی دارین میں بہترین بدلے عطا فرما حفاظ قرآن کریم کو جو انعامات دیے گئے وہ بھی منظور فرما اے اللہ ادارے کو جو لوگ یاد رکھتے ہیں اللہ ان کے ساتھ محبتوں کا معاملہ فرما ان کو دارین کے بہترین بدلے عطا فرما اے اللہ آئے ہوئے تمام علماء کرام کے علوم میں فیوز میں برکتیں عطا فرما ان کے فیوز کو عام اور تام فرما اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب دنیا سے جانے کا وقت وہ حفاظت ایمانی کے ساتھ جانا نصیب فرما اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما بے رحمتی کا یارحم الراحم دینی مدارس زندہ بات دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس ہمیشہ فکر امت کی میرے دینی مدارس نے کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے دینی مدارس